صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ نیچے انداز سے بات میں کس سے کروں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں بات آرہی ہے سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے نیچے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے تمہاری بولو نا ماں کا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے فرمایا فمہ من فمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فمہ من یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں ماں کے بعد ماں کا تو بتا چل گیا دوسرے نمبر پر جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے ماں کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے بولو بھائی کیا جی بنداز ہے حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق بولو بھائی نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا میں کہوں ماں کا وہ کہے اس کے بعد کس کا تو میں کہوں ماں کا وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں تو پتہ چل گیا ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے یہ بلاغت کے عالی میار پہ پہنچاوا کلام ہے کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے ماں کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو دوبارہ کس کو دے دو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سمہ من دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہے اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا ماں کا لہٰذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا دونوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم ثم من یا رسول اللہ تیسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیسرے پہ بھی کون ہے گولو بھائی یہ ہیں ویمن رائٹس یہ کیا ہیں یہ جو بے شرم لوگ حقوق کے نصوہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ علو بنا رہے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کرو ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لاکے مرد کا دشمن بنانا تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے اس کا حق دینا چھوڑ دے تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کی ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی لبرل سے کسی حکومت سے کسی ویمن رائٹس سے کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی بھابی چچی خالہ ممانی مامی کھپی یہ رشتے تو شادی بیہا کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں پھر انہیں رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسے نمبر پہ کس کا حق ہے بولو بھائی ماں کا پھر صحابی نے پوچھا ثم من اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں دیکھو رک نہیں رہے کیونکہ ان کے سوال کا جواب ملنی رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمہ ابوک چوتھے نمبر پہ کون ہے باپ سپوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں اپنے باس سے آپ سر سر کہہ کے بات کرتے کی نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں کبھی دیکھا آپ نے ہے بھئی ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے آپ نے دیکھا کبھی وہ ابھی ابھی سے بات کر رہا ہو ہے میں کسی کی نہیں سنتا میری اپنا لائف اسٹائل ہے سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں چونکہ زیادہ احترام ہے اس لئے میں ان کی مثال دے رہا ہوں ایک بریگیڈیر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو وہ جواب میں کبھی دیکھا کہا سر یہ زیادہ نصیحت ہیں مجھے اچھی بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دیرہا تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لئے آرڈر دیا کہ تمیز سے بات کرو اس نے آپ کے لئے قربانیاں دی ہیں وہ آپ کے لئے لوگوں سے لڑا ہے لڑتے ہیں کے نہیں لڑتے بھئی میرے پیٹے کو گالی دی کیوں تُو نے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ تو ماں کو یہ شلٹر کس نے دیا ہے بھئی باپ نے باپ اگر نہ شلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا میری میٹر جو ہے نا چھوٹ ہو جاتا ہے بولا نہیں جاتا ہے اس ٹاپک پر خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے بولو بھائی باپ کا اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی عورت ہے ماں میں برداشت نہیں ہوتی اس سے بتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی باپ کھیچ کے دو تھپڑ ایسا ہی ہے نا باپ سے زیادہ نہیں اور لگا دے گا دو چرک ماں بیچاری کھڑتی رہتی ہے بیٹھ کے تو تو میں مثال دیتا ہوں کہ ائر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو جس اسٹائل میں ائر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں تین چمچ چینی تین چمچ حدیث میں تین گناہ نا تو جتنی چینی آپ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے دو چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے تین چمچ ہو جائیں گے اتنا میٹھا کلام ہونے چاہیئے کس سے بات کرتے ہوئے ہم نے بڑے بڑے علمہ کو دیکھا ہے ان کے والدین بلکل دہا تھی کچھ بھی نہیں آتا ان کو بلکل گوار نہ بات کرنے کی تمیز نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے علم اللہ نے بڑی عزت دی لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا حترام کرتے تھے ایسا بچ جاتے تھے باپ کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا علم ہے کوئی مفتی ہے کوئی بزرگ ہے تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا بھئی اللہ کا حکم ہمارے لئے کیا ہے کافی ہے